دو وشے پہ مجھے کلیریفیکیشن پوچھنا ہے ایک جو ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں کروڈ آئیل کے پرائس تو گھٹ گئے ہیں اور آپ اس کے بارے میں کہیں لیکن اس کا جو ایک جس فائدہ کنجیومر کو جو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملنا لیکن اس کو ایکسپینیشن آپ یہیں ابھی نہیں اس کے پہلے بھی آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم وہ پیسہ انفراسٹیکچر میں لگا رہے ہیں روڈ سوٹ ٹرانسپورز ویلویز اور ایسے لیکن جو کنجیومر کو ملتا تو کروڈو لوگوں کو اس کا فائدہ ہوتا اور وہ لوگ ultimately مارکٹ میں ہی خرچ کرتے ہیں تو وہ تو چھوٹی موٹی ہے گھر میں تو رکھ لینے بڑے بڑے چیزیں تو خریدتے نہیں لیکن ultimately جو گریبوں کو فائدہ ہوتا تھا middle class کو یا lower middle class کو وہ ان کا حق آپ نے چھین لیا اسی لیے وہ کس ڈنگ سے ان کو واپس کر سکتے ہیں کیا prices اس کو reduce کر سکتے ہیں ایک اور دوسری چیز یہ منرگا کے بارے میں آپ کیوں ایسا ایک بھرم پیدا کر رہے ہیں یا گھومڑا کر رہے ہیں مجھے معلوم نہیں کیونکہ جب minimum wages 110 اور 100 روپے تھے تو اس وقت budget allocation 37 38000 کرون تھا تو man days زیادہ ہوتے تھے یعنی کام کرنے کے دن working days زیادہ ہوتے تھے اب minimum wages کرڑا میں دو سو پچیس روپے ہیں دوسرے جگہ دو سو روپے ہیں جب minimum wages double ہو گیا اور allocation same ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ expenditure کے اوپر ہم پیسہ आलोٹ کر رہے ہیں یہ اچھا نہیں کیونکہ ٹھیک ہے آپ پیسہ آپ کا financial target دیکھیں تو اتنا ہوگا لیکن جو physical target یا working based اگر دیکھیں وہ کم ہے تو اسی لیے آپ کرپا کر کے لوگوں کو یہ بتائیے لوگ ان کو آپ نے جو اسواسند یا سو دن کام دینے کا اور drought areas میں 150 دینے کا تو ان کو کیا یہ پیسہ working days کے مطابق alert کریں گے کیا اتنا ہی ہیں جیسا مانگتے ہیں وہ اتنا ہی دیں گے کیونکہ یہ بڑا مشکل سوال ہے اسی لیے میں آپ سے بھی نمتی کرتا ہوں یہ دو چیزوں پہ آپ ہم کو clarifying مانیو سبھا پتی جی دونوں کا اتر میں پہلے دے چکا ہوں تیل کی قیمتوں کا میں نے کچھ دن پہلے بھی دیا تھا دیش کی پوری ارث ویوستہ کا جو سنچالن ہے وہ کیول ناروں کے ساتھ نہیں ہوتا اس کے اترکت آپ کو long term planning دیش کیلئے کرنی ہے تیل کا دام کم ہونے سے ویدیشی مدرہ کا بجت ہوتا ہے اس کا جو لاب کم ہوا کم ہونے کا ہوا میں نے پشلی بار بھی کہا وہ تیس تین حصوں میں بٹھا ایک چھوٹا حصہ تھا جو تیل کمپنیوں کو گیا اس لیے گیا کہ یہ سرکاری کمپنیاں ہیں ساروزینک شیطر کی ہیں public listed companies ہیں ان کمپنیز کو گھاٹا ہو رہا تھا تیل کے future purchase پہ 80 ڈالر پہ خریدا اور جب تک بیچا تو 60 ڈالر ہو گیا تھا ایک ستی ایسی تھی لگ بگ 30-40 ہزار کروڑ کی در میں گھاٹا تھا تو تھوڑا سا تیل کمپنیوں کو بھی اپنی بھرپوری کرنی تھی ان کو گھاٹے میں رکھنا جبکہ تیل کا دام نیچے آ جائے یہ کوئی ذمہواری کا پرشاسن نہیں تھا دوسرا آپ کیوں اس آدھار پر مانتے ہیں کہ اس دیش میں ریلوے کا صدار کرنا اس دیش میں گرامین سڑکے بنانا اس دیش میں ہائی ویز بنانا یہ عام آدمی کے حتمے نہیں ہے انفرسٹرکچر کنسٹرکشن اس دیش کے اندر بہت برے طریقے سے سفر کیا جب آپ کی سرکار تھی UPA سرکار کے دوران انفرسٹرکچر نے سیریسلی سپرد اس لیے 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 نہیں نہیں آپ کلی؟ آپ کلی؟ میں کلی؟ میں کلی بنگ رکھی اس کا وہ حافظ کہ آپ مٹکک رہے کے ذا کو انگی志 میں بند کر رہے ہیں۔ ایک ہمارے پی 오빠 کہتے ہیں کہ تلاکہ کیلومی کیلومیٹ کے لئے ہفتر کلومتر ہوتے کو ہمارے دور ہے۔ ہمارے پر کوشش کرنے بھی انہیں خودتے ہیں کہ ہمارے کیلومیٹر کرنے والا ہے۔ ہتاou تھا ، لہذا ہے ، اندیا تماشاورا ہنے ایک ہمارے کے لئے انگیرمیٹن کے لئے کلومیٹر کرنے والے ہیں۔ اس کا تصور ہے کہ یہ دیارہ کیا دیارہی۔ آپ نے پردان ماندھے گرام سوڑا کو یوزنا 8000 کروڑا کروڑا عام اپنے لدرد مجلس کی وٹے حدوڑوں میں بنا کنت ہمیں ہمیں پردان کروڑی تانچوں کو 7000... 180000 کروڑ دنس روڑے ہیں جب ایک 9000 کروڑا چیزوں کو 3 مقا abbiamo استعمال sur اپنے رشاق سے بہترین بہترین رکھے لہترین بہترین رکھے لہترین stylist لہترین بہترین میں سکتا ہوں بہترکشن آنے والدکلس انفرسٹرکچر ہے ملکہ 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 اور یہ امید اکنومی ملکہ کہ امید امید کنزیوم امید امید انفرسٹرکچر اور اسی اسی پیدا اینڈیان اکانومی ملکہ انفرسٹرکچر الپسندیوں کو بنگلہ دیش چلے جانا چاہیے کوئی کہتا ہے وہاں چلے جانا چاہیے کوئی ملکہ نور کے بارے میں کہتا ہے کوئی کہتا ہے اوارڈز کیوں واپس دیئے کوئی کہتا ہے پاکستان چلے جاؤ یہ گورنر کہہ رہے ہیں کوئی لف جہاد کی بات کرتا ہے